آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ذہنی، جسمانی، نفسیاتی یا روحانی بیماریوں کا عام لوگوں کی نسبت زیادہ شکار ہوتے ہیں اس میں جہاں ان کے کھانے پینے کے طریقے، رہن سہن، طرز زندگی اور معاشی حالات کا بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے وہیں ایک اور وجہ بھی ہے جسے بہت کم لوگ واقف ہیں ایک مشہور مذہبی سکالر، ڈاکٹر اسرار احمد اپنے ایک بیان میں بہت ہی خوبصورت بات کہتے ہیں کہ ہر معاشرے میں لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے جو حیوانیت کے درچے پر زندگی گزارتے ہیں یعنی وہ سوتے ہیں، چاکتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، رفاہ حاجت کرتے ہیں مطلب کہ وہ سب کام کرتے ہیں جو کوئی بھی جاندار اور حیوان کرتا ہے اور یوں ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں میرا خیال ہے کیونکہ یہ لوگ حساس نہیں ہوتے اور زندگی کے بارے میں اس کے عطا کیے جانے کے مقصد کی تلاش کے بارے میں زیادہ گہرائی میں نہیں سوچتے اسی لیے انکسائیٹی، ڈپریشن، بہت ہی دوسری نفسیاتی الچنوں اور جسمانی بیماریوں کا شکار بھی نہیں ہوتے مگر ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو حساس طبیعت کے مالک ہوتے ہیں اور اپنے اردگیت کے حالات، واقعات اور خاص طور پر دوسرے لوگ کے روئیوں اور حرکات و سکنات پر بہت گہرائی میں سوچتے اور ان کا اثر لیتے ہیں ایسے لوگوں کے بیماریوں میں گھیرے رہنے کا اندیشہ بھی زیادہ ہوتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیا ہو کہ حساس طبیعت رکھنے والے لوگ بھی عام لوگوں کی طرح صحیحت مند اور نارمل زندگی گزار سکیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو لازمن کسی نہ کسی ایسی سرگرمی، ایکٹیویٹی یا ایکسسائز کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے جو ان کے ذہن کو پرسکون رکھ سکے اور سب سے کارامد ایکسسائز ڈیپ بریدنگ کی ایکسسائز ہے یہ گہرے سانس کے ذریعے ہماری دل کی دھڑکن کو بہت کم اور سست رفتار کر دیتی ہے جسے انسان کا دل، دماغ اور پورا جسم بہت پرسکون ہو جاتا ہے یعنی گہرے گہرے لمبے سانس لینے سے انسان اپنے دل کی دھڑکن پر کابو پاسکتا ہے اور اس طرح سے اپنے پورے جسم کو ریلیکس کر سکتا ہے اس کے علاوہ مراقبہ یا میڈیٹیشن بھی اگر ازانہ کے معمول کا حصہ بنا لیا جائے تو کوئی بھی انسان بہ آسانی اپنے آپ کو انسائیٹی اور ڈیپریشن کے مر سے نجات دلا سکتا ہے کیونکہ یاد رکھیں انسائیٹی اور خاص طور پر ڈیپریشن وہ جڑے ہیں جہاں سے تمام دوسری جسمانی، ذہنی، نفسیاتی اور روحانی بیماریاں جنم لیتی ہیں تو آپ بھی اپنے لیے کسی ایسی اچھی سرگرمی کا احتمام ضرور کریں خاص طور پر اگر آپ ایک حصاص طبیعت کے مالک انسان ہیں اور ہیوانیت کے درجے پر زندگی بسر نہیں کر رہے